اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یہ تھا وہ وقت جب تمام دنیا اور تمام انسانی قوموں کے لئے ایک پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں پیدا کیا گیا اور ان کو اسلام کی پوری تعلیم اور مکمل قانون دے کر اس خدمت پر معمول کیا گیا کہ اسے سارے جہان میں پھیلا دیں دنیا کا جیوغرافیا اٹھا کر دیکھو تم ایک ہی نظر میں محسوس کر لوگے کہ تمام جہان کی پیغمبری کے لئے روئے زمین پر عرب سے زیادہ موضوع مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ ملک ایشیا اور افریقہ کے این وست میں واقعہ ہے اور یورپ میں یہاں سے بہت قریب ہے خصوصاً اس زمانہ میں یورپ کی متمدن قومیں زیادہ تر یورپ کے جنوبی حصہ میں آباد تھیں اور یہ حصہ عرب سے اتنا ہی قریب ہے جتنا ہندوستان ہے پھر اس زمانہ کی تاریخ پڑھو تم کو معلوم ہوگا کہ اس نبوت کے لئے اس زمانہ میں عربی قوم سے زیادہ موضوع کوئی قوم نہ تھی دوسری بڑی بڑی قومیں اپنا اپنا زور دکھا کر گویا بے دم ہو چکی تھی اور عربی قوم تازہ دم تھی تمدن کی ترقی سے دوسری قوموں کی عادتیں بگڑ گئیں تھیں اور عربی قوم میں اس وقت کوئی ایسا تمدن نہیں تھا جو اس کو ارام طلب اور عیش پسند اور رزیل بنا دیتا چھٹی صدی اسوی کے عرب اس زمانے کی متمدن قوموں کے برے اثرات سے بلکل پاک تھے ان میں وہ تمام انسانی خوبیاں موجود تھیں جو ایک ایسی قوم میں ہو سکتی ہیں جس کو تمدن کی ہوا نہ لگی ہو وہ بہادر تھے بے خوف تھے فیاض تھے اہدے کے پابند تھے آزاد خیال اور آزادی پسند کرنے والے تھے کسی قوم کے غلام نہ تھے اپنی عزت پر جان دے دینا ان کے لئے آسان تھا نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور عیش و عشرت سے بیگانہ تھے اس میں شک نہیں کہ اس میں بہت سی برائیاں بھی تھیں جیسا کہ آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا مگر یہ برائیاں اس لئے تھیں کہ دھائی ہزار بر سے ان کے ہاں کوئی پغمبر نہ آیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھائی ہزار بر سے پہلے گزر چکا تھا اس لمبی مدت کے اندر کوئی پغمبر عرب میں پیدا نہیں ہوا نہ کوئی ایسا رہنما پیدا ہوا تھا جو ان کے اخلاق درست کرتا اور انہیں تہذیب سکھاتا صدیوں تک ریگستان میں آزادی کی زندگی بسر کرنے کے سبب سے ان میں جہالت پھیل گئی تھی اور وہ اپنی جہالت میں اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ ان کو آدمی بنانا کسی معمولی انسان کے بس کا کام نہ تھا لیکن اس کے ساتھ ان میں یہ قابلیت ضرور موجود تھی کہ اگر کوئی زبردست انسان ان کی اصلاح کر دے اور اس کی تعلیم کے اثر سے وہ کسی آلہ درجہ کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیرو زبر کر ڈالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایسے ہی جوان اور طاقتور قوم کی ضرورت تھی اس کے بعد عربی زبان کو دیکھو تم جب اس زبان کو پڑھو گے اور اس کے علم عدب کا مطالعہ کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ بلند خیالات کو ادا کرنے اور خدای علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں کرنے اور دلوں میں اثر پیدا کرنے کے لیے اس سے زیادہ موضوع کوئی زبان نہیں ہے اس زبان کے مختصر جملوں میں بڑے بڑے مضامین ادا ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں ایسا زور ہوتا ہے کہ دلوں میں تیرو نشتر کی طرح اثر کرتے ہیں ایسی شہرینی ہوتی ہے کہ کانوں میں رس پڑھتا معلوم ہوتا ہے ایسا نغمہ ہوتا ہے کہ آدمی بے اختیار جھومنے لگا ہے پس اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی ہی کتاب کیلئے اس نے تمام جبان کی پیغمبری کے لیے عرب کے مقام کو منتخب کیا آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ جس ذات مباری کو اس کام کے لیے پسند کیا گیا وہ کیسی بے نظیر تھی